سود بڑی خرابش ہے سود خور کو قیامت کے دن سخت درد سر میں مبتلا کیا جائے گا کبھی سر میں درد دنیا میں بھی ہوتا تو کیسا موڈ آف ہو جاتا ہے کیونکہ پریشانی ہوتی ہے دنیا کا سردرد تو کچھ بھی نہیں ہے وہ خدا جانے کیسا ہوگا درد سر جس میں سود خور مبتلا کیا جائے گا اللہ کریم ہمیں اس سے محفوظ فرمائے سود نہیں ٹھیک بہت بری چیز ہے حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے سود خوروں کا انجام میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی دیکھا تھا کچھ لوگوں کے پیٹ ہی ہوتے ان میں ساپ اور بچوں بھرے ہوئے تھے اور وہ باہر سے بوتل کی طرح ٹرانسپیرنٹ وہ پیٹ تھے ان کے آر پار نظر آتا تھا پیٹ میں وہ نظر آ رہے تھے اور اس کو دارے وہ پیٹ ہے پیٹ میں تو کچھ تو انہوں نے کرنا ہے اور جس طرح وہ عذیت میں تھا تکلیب میں تھا اس طرح کا آدمی اور آج کل سودی نظام ہماری نص نص میں بس گیا ہے سود سے شاہدی کو بچتا ہو اس دور میں اب سود کا نام بھی تو نفع رکھ دیا نا سود سود یہ وہ نفع ہے جو سارے نقصانوں کا سردار ہے یہ ایسا نفع ہے سود اس سے ست کی پکی توبہ کرنی فرض ہے اس سے بچنا یہ نہیں ہاو بچنا ہے جتنا سود اب تک لیا ہے نعوذ باللہ کسی نے یہ نہیں سمجھو کہ آپ نے توبہ کر لی اب یہ پاک ہو گیا یہ دلتا نہیں کبھی دیکھا کوئی لے گو دھوتے رو دھوتے رو تو اب یہ دلدل کے وائٹ ہو جائے سفید ہو جائے نہیں ہوتا اس طرح گوبر کو کوئی دھوئے آخری ذرہ بھی اس کا ناپا گی رہے گا دلتا تو نہیں سود جو ہے اس کا مسئلہ یہ کہ اس کے دو اپشن ہیں ایک تو یہ کہ جس سے سود لیا ہے اس کو دے دے ادا کر دے نہ نہیں ہے یہ دینا ہے دے دے یا اس میں یہ بھی اپشن ہے کہ کسی شرعی فقیر کو جو جیسے جس کو زکاة دے سکتے ہیں ایسے کسی مسلمان کو وہ دے دے سواب کی نیت نہ کریں توبہ بھی کریں یہ اس کا حل ہے بعض لوگیں سمجھتے ہیں کہ مسجد کے استنجا خانوں میں لگا دو اس میں نہیں لگے گا کسی بھی کام میں نہیں لگے گا یہ جو میں نے دو آپ کو اپشن دیا ان میں سے ایک کو آپ اوکے کرنا ہوگا اس کو عمل کرنا ہوگا موسیقی